نواز شیف اور پارلیمنٹرین کو ملاقات کے لیے وقت مشکل سے ملتا تھا تو اس وقت میڈیا یہ کہتا تھا کہ نواز شیف کی گردر میں سریع ہے بیوروکریسی ایک ٹانک پر کھڑے ہوئے کام کرتی تھی انتظامیہ کی دوڑے لگی ہوئی تھی جو محکمہ سستی کرتا تھا اس کے متبادل کمپنی بنا کر سسٹم کو چلایا جا رہا تھا تو کسی کی جرد نہیں تھی کہ پرائیم میریسٹر کو یا حکومت کو بلیک میل کر سے کہ ایسا کوئی امپریشن موجود نہیں تھا چور بزاری اور زہیران دوزوں کو جرد نہیں تھی کہ مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی اور کاروار بھی چل لیتے لوگوں میں انتظامیہ کا ڈر اور خوف تھا اسی لیے کہا جاتا تھا کہ شریف خاندان نے اپنے من پسند لوگوں کو لگا کر نظام کے اوپر قبضہ کرنی ایک تاثر موجود تھا اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں اس وقت بھی جو سب سے حضرت تکلیف کسی کو تھی تو انہی مافیا کو تھی جن کی ایک نہیں چل لی تھی جنہیں چینی کپاس اور آٹے میں مال بنانے کے واقعے نہیں ملنے تھے پھر یہی مافیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حکومتیں گراتا ہے اور بناتا ہے یہی مافیا نوازشیو کے سیاسی مخالفین کا سپانسر بن گیا آج ان کی پانچوں کنگلیاں گھی میں ہیں سرکڑائی میں ہیں مہنگائی آٹا یا چینی کا بہران ناہلی نہیں ہے اسی کام کے لیے تو حکومتیں بدلی گئی تھی کہ مال کمائے جائے اسی منافع کے لیے تو سرمایہ کاری کی گئی تھی تو آج مافیا اگر آزاد ہے اور وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ حکومت کی صفوں میں گھسا بیٹھا ہے کیونکہ آج تو کسی کو کسی انتظامیہ کا ڈر ہی نہیں ہے جن کا ڈر تھا ان کو تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا گیا حکومت پر انہوں نے 20 ارب ڈالر انٹر بینک میں انجیکٹ کیا ہے ڈالر کو مینٹین رکھنے کے لیے جو اکٹوبر سے لے کے اپریل تک اکٹوبر 2018 سے لے کے اپریل 2019 تک جب وزیر خزانہ اسد عمر ساتھ تھے اس سات ماہ میں ساڑھے چار ارب ڈالر آپ لوگوں نے پمپ ان کیا انٹر بینک مارکٹ میں اور اس کے باوجود آپ لوگ کرنسی کو مینٹین نہیں رکھ سکے تو جو تنقید آپ کرتے تھے حساب دار صاحب پر کہ انہوں نے 20 ارب ڈالر ان کی حکومت نے انجیکٹ کیا ساڑھے چار ارب ڈالر آپ نے صرف سات ماہ میں انجیکٹ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ 20 ارب ڈالر انہوں نے انجیکٹ کیا نون لگی کا حکومت نے اسے کہیں زیادہ انجیکٹ کیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جوٹل فگر اککوبر 2016 سے لگے انیس تک 24 ارب ڈالر کا ہے جس پہ سالے چار ارب ڈالر آپ کے ہیں اچھا سنیں اس سے پہلے بھی انجیکٹ ہوتا رہا ہے پیسہ اس کے علاوہ اگر ہم یہ اگر یہ لیٹس اپورٹ ان کے مسلم لگ نون کے دور میں آئل جو تھا وہ 30 ڈالر پہ آ گیا تھا اگر یہ اس وقت اپنے کرنسی کو برابر رکھتے مارکٹ ریون رکھتے نہ صرف کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوتا کرنسی کو اتنا ڈی ویلیو بھی نہ کرنا پڑتا اور اس وقت آپ کے پاس ریزرز میں 20 سے 30 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں جو نا سنیں جب ہم آئے ہیں تو ہم نے سیکونس کیا اس چیز کو کہ ہم نے مارکٹ کو ٹیسٹ کیا ہے آہستہ آہستہ چھے مہینے کے اندر جو کرنسی پچھلے دس سال سے پندنہ سال سے فکسٹ تھی اس کو اگر ہم چھے مہینے میں مارکٹ ریون پر لے کے گئے ہیں تو یہ کوئی بری سیکونسنگ نہیں ہے کہہ رہے ہیں یہ اب سونہ ارب ڈالر ہو گیا ہوتا ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے چار ارب ڈالر پمپنگ کرنے کے بعد بھی جو ہے روپیا گرتا رہا لیکن اس آگڈار کے دور میں ہم ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مینٹین کرنے کے لیے آپ نے اتنا پیسہ پمپنگ کیا ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں پھر بھی گرتا رہا روپیا نہیں یہ جو انہوں نے 20-25 ارب ڈالر اگر اس آگڈار کے ٹائم پر کیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی اس کو ٹیپر کر کے پانچھے مہینے میں جس طرح ہم نے کیا اس کو مارکٹ ڈریون پر لے جاتے ہیں یقین مانیے نہ کرنسی دیکھیں نواز شریف حکومت پر یہ الزام تھا کہ وہ کرز لے کر اپنی جے میں ڈال لیتی ہے لیکن حکومت خود یہ مان رہی ہے کہ 20 ارب ڈالر یا 20-24 ارب ڈالر تو صرف روپے کو مستقم کرنے کے لیے خرچ کیا گئے تو اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ اس وقت جو ملک سلا رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ کرز لیا ہے تو واپس کیسے کرنا ہے مارکٹ میں کتنے ارب ڈالر انجیکٹ کریں گے تو روپیاس مستقم رہے گا لیکن ہوا یہ کہ نواز شریف کے حکومت چلی گئی ان کا بوریا برسر گول کر دیا گیا اس کے بعد جو نئی ٹیم آئی تو انہیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ اکانومی کو کیسے سمالا جاتا ہے نہ انہیں موشت کے وہ گر آتے تھے جو عساق ڈار کو آتے تھے وہ ایک تجربہ کار فننیکس برسر تھے تو اب انہیں یہی لگ رہا ہے کہ وہ سب کچھ مسروعی تھا سب کچھ غلط تھا روپیاس لیے نہیں گرا کہ موشت خراب تھی بلکہ روپیاس اس لیے گرا ہے کہ جنہوں نے روپیاس سمال رکھا تھا انہیں حکومت سے نکال دیا گیا جنہوں نے بیس ارب ڈالر مارکٹ میں انجیکٹ کر کے روپیے کو مستقم کیا تو کیا وہ کوئی ذاتی فائدہ اصل کر رہے تھے روپیہ کا حصہ کام مول کی ضرورتی اب روپیہ مستقم کیوں رکھا جاتا ہے روپیہ اس لیے مستقم رکھا جاتا ہے کہ مارکٹ سٹیبل رہے کاروبار ایک جگہ پہ کھڑا رہے آپ جس سے لیندین کرتے ہیں اگر کرنسی انبیلنس ہو فلیکچویٹ کر رہی ہو تو دنیا ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرتی دنیا کاروبار کرنے سے ہچ کچاتی ہے تو کوئی بھی دنیا کی محشت اس وقت تک مستقم نہیں ہو سکتی جب تک آپ واقعی کرنسی کو ایک جگہ پہ سٹیر نہ کریں تو یہ جو بیس چوبیس ارب ڈالر بکول حماد حضر صاحب کے سابقہ کبر نے مارکٹ میں انجیکٹ کیا تو یہ کہاں سے آیا تھا یہ رقم وہی تھی جو نوازشیب الزاب تھا حالانکہ نوازشیب نے تقریبا ان کے دور میں گیارہ ساڑھے گیارہ ارب ڈالر کا کرز لیا گیا بیرونی کرز یہ ٹوٹل کرز تھا جو ان کی دور اکومت میں لیا گیا تو کبھی کہا جاتا ہے جی ملک کے کرزیں تیس ہزار ارب تک لے گئے تو یہ جو مارکٹ میں روپیہ جٹ کیا گیا یہ کہاں سے جٹ کیا گیا تھا یہ وہی رقم ہے تو حساب ڈالر نے روپیہ ایک جگہ مستقم کیا تو نوازشیب اور حساب ڈالر کا قصور ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے مارکٹ کو سسٹینڈ رکھنے کے لیے یعنی سٹیبل رکھنے کے لیے بیس ارب ڈالر خرچ کیے اب سوال یہ ہے کہ نوازشیب نے بیس ارب ڈالر تو مارکٹ کو پہ لگا دیا اس کے باوجود بھی بڑے بڑے پروجیکٹ کھڑے کر دیئے لوڈ شیڈنگ دور کرنے کے لیے بجنی کے کار خانے لگا دیئے گئے تو یہ جو آپ سارا ایک کرپشن کا برائی کا پہاڑ دیکھتے ہیں تو پوچھا جائے نا یہ سوال کہ وہ کرپشن کہاں ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے تھے یعنی بیس ارب چوبیس ارب ڈالر تو آپ نے مارکٹیں پھینک دیئے تو پھر جو کرزہ لیا واپس کیا اور وہ جو آپ کہتے ہیں جی کہ ارب ڈالر پہ جیب میں ڈال لیا وہ کرپشن کدھر ہے یہ ریاست کی شکست کا اعلان ہے کہ نیلامی میں کوئی نہیں آئے گا میں نے کولم لکھا تھا میں نے لکھا تھا کہ اس کی نیلامی پہ کوئی نہیں آئے گا یہ پناہ گا تو پہلے ان کا گھر جب تھا ایچ پلوپ میں مال ٹاؤن میں ان کا خریفوں کا کوئی وہ پرویز مشارہ سارے کیسز ان کے ریورس ہو گئے سارے فیصلے ریورس ہو گئے کیا تم نے ملک مزاق بنایا ہوئے یہ اور باپ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ پھر ان کے کوئی امکانات ہیں دیکھو لوگوں کا بھی ایک شعور اور ایک اجتماعی ایک تو میرا ہے ایک آپ کا ہے ایک ہم دونوں کا ہے ایک سب کا ہے ایک اس شہر کا ہے ایک اس ملک کا اجتماعی شعور ہے پھر اس کا ایک اجتماعی لا شعور ہے خودہ کیا ہے اس طرح کے واقعات پہ در پہ ہوں گے لوگ نفسیاتی طور پہ غیر شعوری طور پہ ان کا ایمان اٹھ جائے گا اسٹیٹ سے کہا یار یہاں تو تماشا ہے نکال لے دس سال بار گئے پھیر آنکہ کابس چھوٹا دس سال کے لیے سب سے بڑے سوبے پہ بڑا پھیر آنکہ ادھر حکمران خاندان کیا تماشا بنائے ہوئے اب یہ ہماکت تھی میرے سامنے یہ بات آتی تو میں منع کر دیتا کسی کو کہ یہ تماشانہ بنوا ہے وہ اپنا اس نیلامی پہ آئی گئی کوئی نہیں عدالت نے جو کیا اس کو علیہ دا کر رہو میں بیسے لوگوں کو پتہ ہیں کہ یار یہ ان کا کیا ہے جس طرح کا ملک ہے ہمارا جس طرح کا نظام ہے ہمارا جس طرح کا نہ سار ہے نہ پیر ہے نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے کل آگا ہے تو میں گھر یہ خرید لوں نیلامی میں لے لوں میرا کیا بنے گا یہ تو پھر گینکسٹرز ہیں یہ گلیڈیئٹرز پولیٹیکل گلیڈیئٹرز پھر آگے تو پھر کیا بنے گا you understand so یہ ایک نیسے ناکامی خوف کرو ہاں یہ جو اس ملک کے کرتے دھرتے ہیں گوھر سے سنیں اس ریاست سے تم نے طاقت تو چلو اقتصادی طاقت چھین لی اس کی سنجیدگی تو باقی رہنے دو گھر کا بزرگ بڑا ریاست ہوگی ماں کے جیسی وہ ماں توانا ہو نہ ہو اس کی عزت تو رہنے دو مجھے یقین تھا کہ اس نیلامی میں کوئی پرٹیسپیٹ نہیں کرے گا بکوز یہ لیک آف ٹرسٹ کا اعلان ہے اپنی ریاست پہ کہ یہ نیلام کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میرا گمان یہ کہ ساگڈار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کر کے حکومت نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی بلکہ سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائی کے تاثر کو اور مضبوط کیا ہے نواز شیف کا گھر بھی جب وہ جلا وطن ہوئے تھے یا انہیں باہر بھیج دیا گیا تھا تو انہیں بھی اولڈ ایج ہوم بنا دیا گیا تھا تو ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بادشاہ یا مہاراجے جب کوئی ملک یا علاقہ فضا کرتے تھے تو مفتوحین کے گھروں کو استبل میں تبدیل کر دیتے تھے یا پھر ان کا کوئی اور استعمال کرتے تھے کسی غریب غربہ کو دے دیتے تھے تاکہ فاتحین کی طاقت کا اظہار ہو سکے تو معذرت کے ساتھ عساقڈار کے گھر میں پناہ گاہ بھی طاقت کے اظہار کے سوا کچھ نہیں ہے ورنہ پناہ گاہیں بنانے کے لیے کئی کئی اکڑ پر لوگوں کی مشتمل رہاش گائیں اور فام ہاؤسز موجود ہیں اب جو لوگ یہ تاثر دے رہے کہ عساقڈار کا گھر اس لیے کسی نے نلامی میں نہیں خریدا کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے تو پھر یہ گھر ان لوگوں کو تو خرید لینا چاہیے تھا جو ان سے بالکل نہیں ڈرتے ویسے بھی نلامی سے قبل عساقڈار کے گھر کا سٹی آڈر ہو چکا تھا اس عدالت نے گھر کو نلام کرنے سے روکا تھا اور یہ تاثر عام ہو چکا ہے بلکہ اب بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ عساقڈار کے گھر کو پناہ گاہ بنانے کے پیچھے مقصد جو ہے وہ سوائے سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے ویسے بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ عساقڈار سے بہت سے طاقتوں کو اور کون سی طاقتوں کو خصوصی محبت ہے